ہلو اسلام علیکم چلی آج ہم بنائیں گے مسالہ گھڑ کے بہتی بہتی فائدے مند لڈو اس کی اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ سن لیں گے تو اس کو بنائے بنا آپ رہ بھی نہیں پائیں گے تو یہ جو ہے نا کیلشم پروٹین وائٹائمن سے بھرپور یہ لڈو ہے آپ اس کو ڈیلی رات میں اگر ایک انکونے دودھ کے ساتھ کھا لیں گے تو سمجھیں آپ پوری سردیوں میں سردی خاصی زکام ہر چیز سے محفوظ رہیں گے اور جن کو ایستما کا بھی پرابلم ہے نا ان کے لیے بھی یہ لڈو بہت فائدے مند ہے اور بچوں کی جو تھکن ہوتی ہے جو وہ کھیل کو سے پڑائی کی تھکن ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے یہ دھائی سو گرام میں نے پینٹ لیا ہے اس کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں اور یہ میں پینٹ کا لڈو ہی بنا رہی ہوں مطلب یہ ڈرائی فروٹ کا بھی بنتا ہے مطلب آدم کاجو بیستہ سب کچھ ڈال کے لیکن دیکھیں ہر ایک کی ریش سے باہر ہوتا ہے ڈرائی فروٹ تو میں خود بھی نہ پینٹ کا ہی لڈو بناتی ہوں تو یہ میں بنا رہی تھی خود اپنے لیے تو میں نے کہا چلو اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں اس کو یہ جب فرائی ہو جاتا ہے نا اچھی طریقے سے مطلب درائی روست ہو جاتا ہے نا تو اس کے چلکیں اپنے آپ اترنے لگتے ہیں تو بس وہ میرا ہو گیا تھا تو اس میں میں نے پھر کیا کیا ہے ایک کب بھر کے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے مطلب جو گریڈڈ ملتا ہے نا باہر وہ والا اس کے اندر ڈال کے اس کو بھی ہلکے سے بھونوں گی یہاں آپ چاہیں تو گریڈ کر کے گھر میں آپ اس کو بھی بھون کے پیش سکتی ہیں تو بس اس کے بعد وہ ہی میرا فرائی ہو گیا تھا تو اب میں نے اسی پین میں کیا کیا ہے ایک چمچ گھی ڈالا ہے اس کے بعد اس میں وائپ تیل میں ڈال کے ہلکہ سا فرائی کروں گی یہ میں نے گھی اس لئے ڈالا ہے نا کیونکہ یہ جو وائپ تیل ہوتی ہے بہت اس کے لئے گھی ڈالا ہے تو باقی کی چیزیں بینا گھی کے ہی ہم فرائی کریں گے صرف وائپ تیل میں ہم تھوڑا سا تیل یا گھی کچھ بھی ڈالیں گے اچھا اب یہ جو ہے میں نے دو چمچ سونف لیا ہے اس کو بھی ڈرائی روست کروں گی بس یہ ساری چیزیں میری ہو گئی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ہیں تو یہ دیکھئے دائی سو گرام جو ہے پینٹ ہے اس کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے روست کر کے آپ چاہیں تو چھلکے کے ساتھ بھی پیس سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے بس جو ہے پینٹ کچھا نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیجے گا تو اور یہ جو ہے نا چونکہ گوڑ کے لڈو بنا رہے ہیں گوڑ کے کتنے فائدے ہیں یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے تو گوڑ تو ہونا چاہیے تو گوڑ ڈیڑھ کلو ہے اچھا یہ ہاف کب جو ہے وہ وائٹ تیل ہے اور ایک کب بھر کے یہ کوکونٹ پاوڈر ہے اور یہ بیس سے پچیس میں نے کالی میرچ کو کرش کیا ہے پاوڈر نہیں ہے کرش کیا اور ایک جو ہے جائفل رکھا ہے میں بتاؤں گی کہ اس کو کیسے ڈالنا ہے اور ایک چمچ چھوٹی لائچی پاوڈر ہے اور یہ جو سونف تھی نا اس کو بھی میں نے ہلکا سا کرش کیا ہے خرل میں تو بس سب کچھ میرا ریڈی ہے اب ہم بنا لیتے ہیں تو پین میں میں نے کیا کیا دو چمچ گھی ڈالا ہے ایک چمچ میں نے دکھایا ہے آپ کو لیکن دو چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر پورا گوڑ میں ڈال دوں گی اچھا یہ دیسی گھی میں میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو بس دیکھئے اب یہ گڑ جو ہے نا بس ملٹ ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا نہیں تو ہارڈ ہو جاتا ہے جب تک گڑ ملٹ ہو رہا ہے ہم پینٹ کو پیس لیتے ہیں اچھا پینٹ کو بہت زیادہ دیر تک گرائنڈر کو چلا کے نہیں پیسنا ہے بس ایک ایک سیکنڈ تک چلانا ہے بند کرنا ہے تو یہ اس طریقے کا پورڈر کی فارم میں نکلے گا اچھا دردرہ ہی پیسنا ہے بہت بھاریک نہیں کرنا دیکھئے اس میں تھوڑے کچھ ایسے ثابت بھی ہیں تو بس اتنا ہی ہم نے پیسنا ہے تو یہ کوکونٹ بھی میرا پیس گیا اب ہم گڑ دیکھ لیتے ہیں تو گڑ بھی دیکھئے ملٹ ہو رہا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ اس کو ضرور سے بنائیے گا اور یہ پوری سردی نا ایک لڈو کافی ہے دودھ کے ساتھ اور اگر بچے ہیں تو ان کو آدھا ہی دیجئے گا کیونکہ یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے اس لیے تو بس دیکھئے گڑ بھی میرا اچھی طریقے سے ملٹ ہو گیا جیسے یہ پورا ملٹ ہو جائے گا بس اب اس سے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے میں نے اتار لیا ہے چولے سے اس کے بعد اس میں میں کیا کروں گی سب سے پہلے جو ہے نا یہ پینٹ جو میں نے پیس کے رکھا ہے یہ میں ڈال دوں گی اس میں کوکونٹ پورڈر اس کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے دیکھئے اب یہ دونوں چیزیں ڈال کر کے میں مکس کروں گی گڑ کے اندر یہ بہت آرام سے سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو تل ہے تل بھی ہم اس میں ڈال کے مکس کریں گے اور یہ چھوٹی لائچی پورڈر ہے اچھا یہاں آپ چاہے نا تو ایک چمبر جو ہے بھر کے سوٹ کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ کائلی لائچی پورڈر بھی میں نے ڈال دیا ہے پورڈر نہیں ڈالنا ہے اس کو کرش کر کے ڈالنا ہے تو بس اور یہ سوف کو بھی جو میں نے کرش کر کے رکھا ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی اور سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے مکس کر دوں گی اب یہ جو جائی فل تھا نا اس کو ہم اس طریقے سے گریٹ کریں گے تو یہ پورا نیچے آ جائے گا تو اس کو آپ ضرور ڈالیے گا جیسا مارکٹ میں جو فلیور آتا ہے نا آپ کو پورا ملے گا اور یہ بہت مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو بس یہ پورا ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس میں میں تھوڑا سا بادام ڈال رہی ہوں بس میں کبھی ڈالتی نہیں ہوں بس میں آپ کو بتانے کے لیے ڈال رہی ہوں کہ دیکھئے کہ بادام اگر ابھی ڈال کے بن سکتا ہے تو یہاں پہ آپ بادام ہیں کاجو ہے پستہ آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ایکسٹر یہ آپشنل ہے میں تو صرف پینٹ کا ہی بنا دیوں پینٹ اور تیل ڈال کے تو بس اب ہمیں ایک پلیٹ پہ جو ہے گھی کو برش کی مدد سے اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھ پہ بھی ہم اچھی طریقے سے گھی کو لگا لیں گے تاکہ یہ بلکل چپکے نہیں ہیں اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو یہ مطلب ہر چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں اس کے اندر جا کے بس اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر کے ہم جو آم لے کا جو سائز ہوتا ہے بس وہ سائز کا ہم اس کو لڈو بنا لیں گے آم لہ ہوا یا نیبو کے سائز کا بس ہم نے بنانا اس سے بڑا نہیں کیونکہ یہ دیکھئے اس میں یہ گرم بھی ہوتا ہے تو ہم کو بس ایک لڈو سے زیادہ کھانا بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے دیکھئے آپ بنا لیجئے گا اچھا اگر آپ کے بچے ہوسٹل میں ہیں تو ان کو بھی یہ بنا کے دیجے ڈبا بھر کے تو ان کو جو پڑھائی کی تھکن ہے اور جو مطلب ہوسٹل کی تھکن اور جو ان کو صحیح فود وہاں نہیں ملتا ہے تو وہ سب چیزوں میں بھی یہ بہت فائدہ دے گا ان کو تو ان کو بھی بنا کے آپ دے سکتے ہیں اور باہر فریج کے باہر بھی یہ دو سے تین مہنے تک ہم آرام سے اس لڈو کو رکھے کھا سکتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کہ فریج کی ضرورت پڑے گی تو آپ ان کو آرام سے بنا کے دیجئے تو دیکھیں یہ دو پلیٹ میرا آپ سے باتیں کرتے کرتے دو پلیٹ میں نے اس کے بالز بنا لیا ہے تو آپ بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا ڈیمٹنگ لگ رہا ہے اور یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے تو آپ نے ضرور بنانا ہے اچھا جن کی دانت نہیں ہے وہ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آرام سے ٹوٹ گیا ہے دیکھ رہے نا اور یہ موہ میں جا کے بلکل آرام سے گھل جاتا ہے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے تو آپ نے ضرور سے بنانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزے مزے کی ریسیپی لے کر رہا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریے مجھے ایسے ہی اپنا پیار دیتے رہیے اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی باکس ہے بسکٹ کا ہو پاپے کا ہو کیک کا ہو کچھ بھی تو اس کے اندر آپ ارینج کر کے رکھ لیجیے نہیں تو کسی پر باکس میں آپ رکھ سکتے ہیں بس ایسے باکس میں رکھنے سے کچھ اچھا لگتا اس لیے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا اور ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجئے اپنا خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ